ٹکنیکی کی دور میں لوگ روپے نکالنے کے لیے بینکوں میں نہیں جا کر ایٹی ایم یا پھر موبائل ایپ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جائن دنوں ایٹی ایم سے روپیوں کی تھگی کی وارداتیں دنوں دن بڑھتی جا رہی ہیں آن لائن تھگی کی وارداتوں پر انکش نہیں لگ پارا جن کے جریے لوگوں کو جال میں فاس کر واردات کو انجام دیا جا رہا ہے تو وہ یہ آئی ٹی ایکسپرٹ کی مانے تو ایٹی ایم مشین کارڈ سوائپ کرواتی ہے اور سوائپ کے کیس میں کارڈ کلون ہونے کا خطرہ رہتا ہے جا ان دنوں شوشل میڈیا پر ایٹی ایم اسکیما لگانے کا ایک ویڈیو بھی بائیرل ہو رہا ہے آئیے جانتے آئی ٹی ایکسپرٹ سے کی کیا ہوتا ہے ایٹی ایم کارڈ کلون تھگی کیسے واردات کو دیا جاتا ہے انجام اور تھگوں سے کس طرح سے سابدھان رہنا چاہیے تکنی کے دور میں لوگ بینک جانے کے بجائے ایٹی ایم کا استعمال کرتے ہیں اور کئی لوگ ایپ سے بھی ٹرانجیکشن کرتے ہیں آج کل ایپ ایٹی ایم میں بھی کئی پرکار کی جو تھگی بڑھ رہی ہے کئی وارداتیں سامنے آئی ہیں اور اسی ایٹی میں کس پرکار سے تھگی ہوتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے آئی ٹی ایکسپرٹ آئیوز بھاردوہ جن سے بات کریں گے آئیوز جی آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں آپ کو آئی ٹی کا کافی جانکری ایٹی ایم سے کس پرکار کی جو تھگی ہوتی ہے دیکھئے ایک تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ فائننشل فراڈ کی کیا استطیق ہے پردیش کے اندر لگ وقت دھائیسو فیسدی کی رفتار سے فائننشل فراڈ پڑھ رہا ہے اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ لوگ بینک کو پریفر نہیں کرتے اور بینک جاننے کے بجائے جنرلی لوگ ایٹی ایم سے ٹرانزیکشن کرتے ہیں ایٹی ایم کی کیونکہ ایٹی ایم سفیشنٹ جگہ ہے مطلب آپ گاؤں میں بھی جائیں گے تو ایٹی ایم آپ کو سفیشنٹ قوانٹیٹی میں مل جائیں گے اور ٹرانزیکشن بھی بہت آسانی سے اس سے ہو جاتا ہے آپ تھگی کس طریقے سے ہو رہی ہے کہ ایٹی ایم میں میکزیمم جو انڈیا کے اندر جو ایٹی ایم ہے اس کے اندر ڈپنگ کا فیچر نہیں ہے اس کے اندر سوائپ کا فیچر ہے یعنی آپ کو کارڈ کے جو پیچھے ہی میکنٹی سٹرپ میں جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کے تھرہ آپ کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے تو اس کے لئے جیسے ہی آپ کارڈ کو سوائپ کریں گے اور وہ ایٹی ایم اس کو ریڈ کرے گا اس کے بعد ٹرانزیکشن ایشیٹ کرے گا آپ پن ڈالیں گے اور وہ ٹرانزیکشن اپروو ہو جائے گا اب اس کو کریک کرنے کے لئے ایک ارسنیک طریقہ نکالا کہ سائیبر آپ کے سٹیمرز جو ہیں وہ ایٹی ایم کے اوپر فٹ کر دیے گا اس طریقے سے فٹ کر دیے گے کہ ایٹی ایم کارڈ اس میں سے ہوتا ہوا جائے اور جیسے ہی اس میں سے جائے گا تو اس کا جو بہرین ڈیسٹریپ کا ڈیٹا جو کی ان انکرپٹڈ ہوتا ہے وہ اس کو کوپی کر لے گا اور جیسے ہی اس کے بعد یوزر جیسے ہی اپنا پاسورڈ ڈالے گا تو پن اول کیمرے سے یا پھر آج کل ایک الگ ٹائپ کا کیبورٹ بھی آ رہا ہے جس کے تھوہ آپ جس پہ جیسے اس کو کیبورٹ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے تو جیسے کوئی یوزر اپنا پن جو پریس کرتا ہے وہ پتا لگ جاتا ہے اس طریقے سے وہ ڈیٹا بھی لے لیتے ہیں اور آپ کا پن بھی لے لیتے ہیں تیسری چیز وہ اس کو لے جا کر جو کارڈ ریڈرز جو ہوتے ہیں جو ڈیوٹ کارڈ بلینک ڈیوٹ کارڈ جو آتے ہیں ان پر رائٹ کر دیتے ہیں اس ڈیٹا کو اور اس کے بعد ایک ڈبلیگیٹ کارڈ تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے ٹھوٹ ٹرانزیکشن کرتے ہیں یوزر کو پتا بھی نہیں لگتا اور اس کے بینک سے کنٹینیوس لی پیسہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے ان دنوں ایک ویڈیو ویڈیو لہر آج جس میں بتایا گیا ہے کہ کس پرکار سے ایٹیم سے پیسے نکال جا رہی ہے اس کی جان کر دیں اور اس کی کوسٹ جو ڈھائی سے تین ہزار روپے کے آس پاس آتی ہے اور اگر بلینک کارڈ کی بات کریں تو پچاس روپے میں ایزی گوئنگ لی مل جاتا ہے دلی میں بھی ایسی کئی جگہ ہے جہاں یہ چائنہ سے ڈائریکٹ آتا ہے اور آج کل تو کئی ایسی ویب سائٹس بھی ہے جس کے ترور یہ سکیمر سمگاتے ہیں اب اس میں ایک چیز گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ چائنہ سے سامان آ رہا ہے اس کو پر کوئی بھی یہاں جو چیک کرنے والی ایسا کوئی میکنزم نہیں تھا کہ ایسی چیزوں سے روکا جا سکا اور اس کا پیورلی کام لوگوں کو اس کے ساتھ تھگی کرنا ہی ہے جو یہ تھگی کرنے والے ہو تو کس طرح سے لگایا اس کو جو ایٹی میں لگا دیتے ہیں یہ ایکچولی سٹک ٹائپ کا ہوتا ہے مطلب آپ جیسے جو اس کا جو پورٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ کارڈ انسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر یہ چپکا دیا جاتا ہے اس طریقے سے کہ بلکل اس کا پارٹ ہی لگے مطلب ایسا نہیں لگے کہ اوڈ ہے الگ سے ہے اور ساتھ میں پنول کیمرا جگی آپ دیکھئے جتنے بھی ایٹی ایم مشین سے وہاں بروشر باکس ہوتا ہے جہاں جنرلی بینک کے لونز کے جو کاغذ ہوتے ہیں ایف ڈی آئی کے لیے ایف ڈی کے لیے اور ان چیزوں کے لیے مطلب جہاں انفرمیشن ہوتے کہ ان ترے انٹرس ریٹ پر آپ کو لون مل سکتا ہے وہاں پروشر باکس کے اندر ایک پنول کیمرا لگا دیتے ہیں بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس سے ایزی گوئنگ لیے وہ پاسورٹ ریکارڈ کر لیتے ہیں اس کو چلانے کے لیے ایک پانچ فولٹ کی بیٹری لگتی وہ کہیں بھی چھپا سکتے ہیں ایزی گوئنگ لی اور ایک یا دو دین یہ جنرلی کسی ایٹی ایم پر رکھتے ہیں اور ایسے ایٹی ایمز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جہاں پر گارڈ نہ ہو اگر ایٹی میں گارڈ ہوتے ہیں کئی پر بھی نہیں ہوتے ہیں کئی لوگ بھی آتے ہیں لگوں سے بچ ان کی نظروں میں کیسے بچاتے ہیں گارڈ کی نظروں میں کیسے بچاتے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ایک تیم دیتے ہیں جنرلری جو دیکھنے کو ملا اب تک تو گارڈ جہاں ہوتے ہیں وہاں ایسے چانسز کام ہوتے ہیں باقی جیسے سیمی ارمن ایریہ یا ایسا ایریہ ہے جہاں گارڈ نہیں ہے تو وہاں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ موقع دیکھے دن میں مالنے جہاں بھیڑ نہیں ہے جیسے معیشنگر انسیڈنٹ ہویا تھا وہاں سوبھے شام بہت لوگ ایٹیمز پر آتے ہیں دن میں اتنی بھیڑ نہیں رہتی تو وہاں اس تائمی لوگ مطلب پانس سے دس منٹ ہارڈلی اس کو انسٹال کرنے میں لگتے ہیں اور اوٹومیٹری دو تی نین میں جتنے بھی کارڈ انسٹ ہوتے ہیں ان سب کا دیٹا ریکارڈ ہو جاتا ہے ان کے پن ریکارڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ نہیں ایک ساتھ اس کو نکالتے ہیں اور اس کو اسے دوبلیگیٹ کارڈ رائٹ کر لیتے ہیں پھر اس مشین کو کھالی کر کے اس کو دوسرے کسی ایٹیم میں لگا دیتے ہیں تو ایک تو یہ چین سسٹم ہے جو ایک سکیمر سے کئی ایٹیم میں دیپلوئے کر کے آلہ کے لگے لوگوں کے ڈیٹیل نکال کے پھر ان کو چونہ لگانا شروع کر دیتے ہیں تو اس بھگی سے بٹھنے کے لیے لوگوں کو کس پرکار سے بچا ہو رکھنا چاہیے کس طرح کے اس کو ایٹیم یوز کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دھیان رکھیے آج کل پرائیویٹ بینکس تو سپیشلی سارے ایک فیچر دے رہے ہیں کہ موبائل بینکنگ اپلیکیشن میں آپ جائیے اور وہاں جا کے کارڈ یوزز کو آف کر دیجے جب آپ کے کارڈ کام نہ آ رہا ہوں جنرل ہی ہوتا ہے کہ ایٹیم کے اندر اپنے ریگولر روچ کارڈ میں انسٹ کرتے تو جب کارڈ آپ یوز نہ کریں تو اس کو ایپ سے بند کر دیں اس کیس میں کیا ہے کہ ان کے حسابہ کارڈ کلون ہو چکا ہے یا ان کے حسابہ کارڈ کلون ہو چکا ہے اگر یا ان کے حسابہ کارڈ ہو بھی جاتا ہے آگے بھی تو ٹرانزیکشن وہ نہیں کر پایا کیونکہ اپنے کارڈ کے ٹرانزیکشن بند کر دی ہیں دوسری چیز آگ کارڈ کی آپ ٹرانزیکشن لیمٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں مالنی جی آپ کو لگتا ہے کہ پرڈے دس ہزار روپے سفیشنٹ ہے یا پانچ ہزار روپے سفیشنٹ ہے تو آپ کیوں پچیس تیس ہزار روپے ٹرانزیکشن کا لیمٹ کا کارڈ کریں اس کو آپ پانچ ہزار روپے کر دیجئے اس میں یہ کہ ٹھگی پانچ ہزار روپے کے اوپر نہیں ہو پائے گی تیسی جیس دھیان رکھیے کہ ایسے ایٹیم جن میں گارڈ نہ ہو جو آپ کو لگ رہا ہے کہ سنگیت ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ ہے جہاں